وفد سقیف یہ وقت رمضان سن نوہ ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیخات سن آٹھ ہجری میں جب غزوہ تائف سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عربہ بن مسعود نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس کی توقعوں کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی وہ چھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا پھر اسے ختل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مخابلے کتاب نہیں رکھتے لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے تیع کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد یالیل بن عمر سے بات چیت کی مگر وہ آمادہ نہ ہوا اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عربہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دو آدمی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیئے اس طرح کل چھے آدمیوں کا وقت تیار ہو گیا اسی وفد میں حضرت عثمان بن عبیل آس سقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے جب یہ لوگ قدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک خبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پہتے ہوئے دیکھ سکیں پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور سقیب کے درمیان ایک معاہدہ سلحہ لکھ دیں جس میں زناکاری شراب نوشی اور سوت خوری کی اجازت ہو ان کے معبود لات کو برخرار رہنے دیا جائے انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بد خود ان کے ہاتھوں سے نہ تڑوائے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں فقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڑھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لگ دیا اور عثمان بن عبیل آس سقفی کو ان کا امیر بنا دیا کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش پیش اور حریص تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے لیکن عثمان بن عبیل آس کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں خیل اللہ کرتا تو حضرت عثمان بن عبیل آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پختے اور دین کی باتیں دریافت کرتے اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے حضرت عثمان بن عبیل آس کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قلافت صدیقی میں ارتاد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا ثقیف کے لوگو تم سب سے آخیر میں اسلام لائے ہو اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو یہ سن کر لوگ ارتاد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھال کا حبوہ کھڑا کیا اور حضن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام خبول کر لیں اور زنا شراب اور سود چھوڑ دیں ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی یہ سن کر پہلے تو سقیف پر نقوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ دو تین روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائے اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لے اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مسالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا سقیف نے اسی وقت اسلام خبول کر لیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سر کردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو سقیف پر ہساؤں گا اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہلِ طائف پر حول تاری ہو گیا کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے اسے دیوی نے مار ڈالا اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے یہ تو پتھر اور اونٹنی کا تماشا ہے پھر انہوں نے دروازے پر زرب لگائی اور اسے توڑ دیا اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا حتیٰ کہ اس کی بنیادیں بھی کھوٹ ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا یہ دیکھ کر سقیب دمبخ خود رہ گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹین کے ساتھ پاپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نسرت اور دین کے عزاز پر اللہ کی حمد کی نو شاہانِ یمن کا قط تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابسی کے بعد شاہانِ ہمیر یعنی حارض بن عبدِ کلاب نعیم بن عبدِ کلاب اور رئین حمدان اور معافر کے سربراہ نومان بن قیل کا خطایا نامابر مالک بن مرہ رہابی تھا ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہلِ شرک سے علاہدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہلِ ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا بشرتے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا دس وبد حمدان یہ وبد سن نو ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا تا فرما دیا اور مالک بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا اور ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا وہ چھ مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ حمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پوہا تو سجدے میں گر گئے پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام حمدان پر سلام گیارہ وفد بنی فزارہ یہ وقت سن نو ہجری میں تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا اس میں دس سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحصالی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک اور اپنے چوپائیوں کو سیراب کر اپنی رحمت پھیلا اپنے مردہ شہر کو زندہ کر اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے راحت پہنچا دے خوشگوار ہو پھیلی ہوئی ہماگیر ہو جلد آئے دیر نہ کرے نفع بخش ہو نقصان رسا نہ ہو اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں اور نہ ڈھانے والی نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرماؤں بارہ وفد نجران مکہ سے یمن کی جانب سات مرحلے میں ایک بڑا خافلہ جو تیرے تر بستیوں پر مشتمل تھا تیز ربطار سوار ایک دن میں پورا علاقہ تیہ کر سکتا تھا اس علاقے میں ایک لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے نجران کا وفد سن نو ہجری میں آیا یہ ساٹھ افراد پر مشتمل تھا چوبیس آدمی اشراف سے تھے جن میں سے تین آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرکردگی حاصل تھی ایک آخب جس کی ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا اور اس کا نام اے ہما یا شرح بیل تھا تیسرا اسقف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوہ تھا اس کا نام ابو حارسہ بن القما تھا وفد مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں تک کہ آپ پر آیات نازل ہوئیں سورہ تین آیات ان ساٹھ ساٹھ اور ایک سٹھ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس یعنی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباحلہ کریں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں پس اللہ کی لانت ٹھہرائیں جھوٹوں پر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیت کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق اپنے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لئے آزاد چھوڑ دیا لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا پھر جب اگلی صبح ہوئی در آن حالان کے وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباحلے کی دعوت دی اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لبڑے ہوئے تشریف لائے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چل رہی تھی جب وفد نے دیکھا کہ آپ پاقی بلکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا آقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو مباحلہ نہ کرنا خدا کی خسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملعینت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی روح زمین پر ہمارا ایک وال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا آخر ان کی رائے یہ ٹھیری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور دو ہزار جوڑے کپڑوں پر مسالحت فرمائی ایک ہزار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ سفر میں اور تیہ کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوخیہ ایک سو باون گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی اس کے عوض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کے ہاں ایک امین یعنی امانتدار آدمی روانہ فرمائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا اہل سیئر کا بیان ہے کہ سید اور آقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیع لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور معلوم ہے کہ صدقات و مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے تیرا وفد بنی حنیفہ یہ وفد سن نوہ ہجری میں مدینہ آیا اس میں مسیلمہ کذاب سمیت ستر آدمی تھے مسیلمہ کا سلسلہ نصب یہ ہے مسیلمہ بن ثمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارس یہ وفد ایک انساری صحابی کے مکان پر اترا پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکل تکبر اور امارت کی حوث کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خولاً اور فعالاً اچھے اور شریفانہ برطاؤ کے ذریعے اس کی دل جوئی کرنی چاہیے لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برطاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تار لیا کہ اس کے اندر شر ہے اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح زمین کے خزانے لا کر رکھ دئیے گئے ہیں اور اس میں سے سونے کے دو کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں آپ کو یہ دونوں بہت گرا اور رنجدہ محسوس ہوئے چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد دو قذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے چنانچہ جب مسائلما قذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا تیہ کیا تو میں ان کی پیر بھی کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاق تھی اور آپ کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے مسائلما اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا آپ اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لئے تیہ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کی ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے اور اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا خدا کی خسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا ہے جو دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے اس کے بعد آپ واپس چلے گئے بلاخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا یعنی مسیلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجعہ گھڑنے لگا اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم پتنے میں پڑھ کر اس کی پیروکار و ہم آباز بن گئی نتیجتاً اس کا معاملہ نہائیس سنگین ہو گیا اس کی اتنی خدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا اور اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قت لکھا مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے آدھی حکمت ہمارے لیے ہے اور آدھی خوریش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اثال مسائلیمہ کے خاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ نے دریافت فرمایا تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسائلیمہ اللہ کا رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اگر میں کسی قاسد کو ختل کرتا تو تم دونوں کو ختل کر دیتا مسائلیمہ کذاب نے دس ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ربیل اول سن بارہ ہجری میں باہدِ خلافتِ صدیقی یمامہ کے اندر ختل کیا گیا اس کا قاتل وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ختل کیا تھا ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا ایک دوسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاست سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے ختل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس واقع سے باقبر کیا اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی چودہ وفد بنی آمیر بن سعا سعا اس وفد میں دشمن خدا آمیر بن تفیل حضرت لبیت کا اخیافی بھائی عربت بن قیس قالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے یہ سب اپنی خوم کے سربراوردہ اور شیطان تھے آمیر بن تفیل وہی شخص ہے جس نے بیر معونہ پر ستر صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو آمیر اور عربت نے باہم سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے چنانچہ جب یہ وقت مدینہ پہنچا تو آمیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور عربت گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور ایک بالش تلوار میان سے باہر نکالی لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بین یام نہ کر سکا اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بدعا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے عربت اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس سے عربت جل مرا ادھر آمیر ایک سلولیہ عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گھٹلی نکل آئی اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ آہ اونٹ کی گھٹلی جیسی گھٹلی اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں موت صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آمیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں ایک آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے دو یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں دین ورنہ میں اسپان کو ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر چوہا لاؤں گا اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں تاؤن کا شکار ہو گیا جس پر اس نے پرتے غم سے کہا کیا اونٹ کی گھٹلی جیسی گھٹلی اور وہ بھی بنی فلان کی ایک عورت کے گھر میں میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ پھر وہ سوار ہوا اور اپنی گھوڑے ہی پر مر گیا پندرہ وبد تجیب یہ وبد اپنی خوم کے صدقات کو جو فخرا سے فازل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا وبد میں تیرہ آدمی تھے جو خوران و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں انہیں لکھ دیں وہ زیادہ عرصے نہیں ٹھیرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا حضور خدا کی خسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لئے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے آپ نے اس کے لئے یہ دعا فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا اور جب ارتاب کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت خدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واضح نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت خدم رہی پھر اہل وفد نے حجر تلویدہ سن دس حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی سولہ وفد تیعی اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہ سبار زید القیل بھی تھے ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کم تر ہی پایا مگر اس کے برعکس زید القیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ نے ان کا نام زید القیر رکھ دیا اس طرح سن نو ہجری اور دس ہجری میں پئے در پئے وفود آئے اہل سیر نے یمن عزد قضاء کے بنی سعد خزیم بنی آمیر بن خیز بنی اسد بہرہ قولان محارب بنی حارز بن قعب غامد بنی منتفق سلامان بنی افس مزینہ مراد زبید کندہ زیمرہ غسان بنی عیش اور نقعہ کے بفود کا تذکرہ کیا ہے نقعہ کا وفود آخری وفد تھا جو محرم سن گیارہ ہجری کے وسط میں آیا تھا اور دو سو آدمیوں پر مشتمل تھا باقی بیشتر وفود کی آمد نو ہجری اور دس ہجری میں ہوئی تھی صرف بعض وفود گیارہ ہجری تک متاقر ہوئے تھے ان وفود کی پی بپے آمد سے پتا لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہلِ عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارائے کار نہیں سمجھتے تھے درحقیقت مدینہ جزیرت العرب کا دار الحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے سر پہ نظر ممکن نہ تھا البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بددو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے ورنہ ان میں قتل و غارتگیری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس میں وہ پاک و ساپ نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر محذب نہیں بنایا تھا چنانچہ خورانِ کریم سورة توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں سورہ نو آیت ستین نو اٹھین نو آراب یعنی بددو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور بعض آراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جبکہ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے سورہ نو آیت ننین نو اور بعض آراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی خربت اور رسول کی دعاوں کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رہے کہ یہ ان کے لئے خربت کا ذریعہ ہے ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے جہاں تک کہ مدینہ ثقیف یمن اور بہرین کے بہت سے شہری واشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے دعوت کی کامیابی اور اثرات اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس تذکرے کے لئے رہوارِ خلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل و شان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے پھر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کاندھے پر اس روح زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارے گیرہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہے یعنی ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدان میں جنگ و جہاد اور تگو تاس کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی زمین کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگو تاس کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرب تھا جسے زمین اور اس کی گناگو کشش کے بار نے بوجھل کر رکھا تھا جو شہوات کی ویڑیوں اور پھندوں میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس زمین کو اپنے باز صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیاتِ عرضی کے تیہ در تیہ بوجھ سے آزاد کرا لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مورکہ بلکہ مورکوں پر مورکے شروع کر دیئے یعنی دعوتِ الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے مٹی کے اندر جڑ پکڑنے فضا میں شاقے لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نموگاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے ان دشمنانِ دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہم مورکہ آرائیاں شروع کی اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب کے مورکوں سے پارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوشنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں پھر ان تمام کاربائیوں کے دوران ابھی پہلا مورکہ یعنی زمیر کا مورکہ ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ دائمی مورکہ ہے اس میں شیطان سے مخابلہ ہے اور وہ انسانی زمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لہزے کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ اللہ کے کام میں جمع ہوئے تھے اور متفرخ میدان کے پہم مورکوں میں مصروف تھے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ پر ڈھیر تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اہلِ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے مسلسل اور کڑی محنس سے سابقہ تھا مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اقتیار کر رکھا تھا رات میں قیام فرماتے تھے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر خیرات کرتے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور پیہم مورکہ آرائی میں بیس برس سے اوپر گزار دیئے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ اقلیں حیران رہ گئیں سارا جزیرت العرب آپ کے تابعے فرمان ہو گیا اس کے اپخ سے جاہلیت کا غبار چھڑ گیا بیمار اقلیں تندرست ہو گئیں یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا توحید کی آبازوں میں فضا گونجنے لگی اور ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے سہرہ کا شبستانِ وجود ازانوں سے لرزنے لگا اور اس کی پنہائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں قرآنِ مجید کی آیتیں تلابت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے بکری ہوئی قومیں اور قبیلیں ایک ہو گئے انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور نہ مالک ہے نہ مملوک نہ حاکم ہے نہ محکوم نہ ظالم ہے نہ مظلوم بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور ان حصت اور باپ دادا پر فقر کا خاتمہ کر دیا ہے اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی برطری نہیں برطری کا میار صرف تخوہ ہے ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں آدم مٹی سے تھے غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا نوع انسانی کو دنیوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی بلحفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی روح زمین متغیر ہو گیا تاریخ کا دھارہ مڑ گیا اور سونچنے کے انداز بدل گئے اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبو کر رہی تھی قدریں اور پیمانیں مقتل تھے ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تیع و بالا کر رکھا تھا اس پر کفر و گمراہی کے تاریخ اور دویس پردے پڑے ہوئے تھے حالانکہ آسمانی مذاہب اور ادیان موجود تھے مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور زوف سرائیت کر گیا تھا اس کی گریبت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح خسم کے جامد رسم و ریواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو وہم و خرافات بندگی و غلامی فساد و تعافن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی اور معاشر انسانی کو ظلم و تغیان پراگندی و بربادی طبقاتی امتیاز حکام کی استبداد اور کاہنوں کے رسوہ کن تسلس سے چھٹکارہ دلائیا اور دنیا کو افت و نظافت ایجادات و تعمیر آزادی و تجدد معرفت و یقین بسوخ و ایمان عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لئے تعمیر کیا ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرت العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجوہ کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانہ روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی حجت الودا دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی علوہیت کے ازبات اس کے معصبہ کی علوہیت کی نفی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی اب گویا غیبی حاتف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیام کا زمانہ اختتام کے خریب ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سندس حجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا اے معاذ غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری خبر کے پاس سے گزرو گے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے سمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس برس سے زیادہ عرصے تک ترہا ترہا کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھی اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قوائلِ عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ادا کر دی پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا اس مشیعت عزدی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانہ نے عرب جوخ در جوخ پہنچنا شروع ہو گئے ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک کو اپنے لیے نشان راہ بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ کریں پھر سنیچر کے دن جبکہ زیخاد میں چار دن باقی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا تہبن پہنا چادر اڑھی خوربانی کے جانوروں کو خلادہ پہنایا اور زہر کے بعد کوچھ فرما دیا اور اثر سے پہلے ذل حلیفہ پہنچ گئے وہاں اثر کی نماز دو رکت پڑھی اور رات بھر خیمزن رہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے پھر زہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لئے غسل فرمایا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے ذریرہ اور مشکہ میز خوشبو لگائی خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور دارہی میں دکھائی پڑتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برخرار رکھی پھر اپنا تہبن پہنا چادر اوڑھی دو رکت زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد مسلحی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام بانتے ہوئے صدائے لبائک بلند کی پھر باہر تشریف لائے قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبائک بلند کی اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبائک بکارا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتہ بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے خریب پہنچے تو زیتوا میں ٹھہر گئے وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غصول فرمایا پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے یہ اتوار چار زلحجہ سندس حجری کا دن تھا راستے میں آٹھ راتیں گزری تھیں اوسط ربطار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا توافت کیا پھر صفا مربع کے درمیان سعی کی مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساد باندھا تھا اور اپنے ساد حدی یعنی قربانی کے جانبر لائے تھے تواف و سعی سے پارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا لیکن دوبارہ تواف حج کے سوا کوئی اور تواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانبر نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا تواف اور صفا و مربع کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لئے صحابہ کرام کو تردد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں حدی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سر اطاعت خم کر دیا اور جن کے پاس حدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے آٹھ زلحجہ تربیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور وہاں نو زلحجہ کی صبح تک قیام فرمایا زہر اثر مغرب عشان اور فجر پانچ وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمرا میں خوبہ تیار تھا اسی میں نزول فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصوہ پر کجاوہ کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خدبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات سن لو کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی روا مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارس کے بیٹے کا خون ہے یہ بچہ بنو سعید میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلیمے کے ذریعے حلال کیا ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گبارہ نہیں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مارنا مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاو اور پہناو اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا پانچ بخت کی نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا خوشی خوشی اپنے مال کی زکاة دینا اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کروگے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہوگے صحابہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور قیر قواہی کہا قدعہ فرما دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ رہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیہ بن عمیہ بن قلف اپنی بلند آباس سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ سے پارے ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ پانچ آیت تین اليوم اکملتو لکم دینکم سے لے کر آخر تک آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے دریابت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے خدبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان اور پھر اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پہائی اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پہائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وخوف پر تشریف لے گئے اپنی اوٹنی خسوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیل تودے کو سامنے کیا اور قبل رخ مسلسل اسی حالت میں وخوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا تھوڑی زردی ختم ہوئی پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے مزدلفہ میں مغرب اور عشان کی نمازیں ایک ازان اور دو اغامت سے پڑھیں درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے البتہ صبح نمودار ہوتے ہی ازان اور اغامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبل رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے یہاں اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ خوب اجالہ ہو گیا اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا بطن محسر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبرا پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبرا پر پہنچے اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبرا اس درخت کی نزبت سے بھی معروب تھا اس کے علاوہ جمرہ کبرا کو جمرہ اخوا اور جمرہ اولا بھی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبرا کو ساتھ کنکریاں ماریں ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماریں تھیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ترسٹھ اونٹ زباہ کیے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بخیہ سنتیس اونٹ زباہ کیے اس طرح سو اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی حدی یعنی خوربانی میں شریک فرمالیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ڈکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گوش میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے بیت اللہ کا تواب فرمایا اسے تواب افاظہ کہتے ہیں اور مکہ ہی میں زہر کی نماز ادا فرمائی پھر چاہے زمزم پر بنو عبد مطلب کے پاس تشریف لے گئے وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد مطلب تم لوگ پانی کھینچو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا یعنی اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد مطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے خابو میں نہ رہ جاتا چنانچہ بنو عبد مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حضب خواہش بیا آج یوم النہر تھا یعنی زلحجہ کی دست تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاش کے وقت ایک قدبہ ارشاد فرمایا تھا قدبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے قدبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النہر یعنی دزل حجہ کو قدبہ دیا فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام ہیں تین پیدر پی یعنی زیخاز زلحجہ اور محرم اور ایک رجب مذر جو جمادی آخرہ اور شابان کے درمیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کونسا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ زلحجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کونسا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النہر یعنی خربانی کا دن یعنی دزد الحجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی خرمت ہے اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے مطالق پوچھے گا لہذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی صحابہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے دروبست کو سمجھ سکیں گے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے لیکن اپنے جن عمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا اس کے بعد آپ ایام تشریخ گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ کو مناں میں مقیم رہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسق بھی ادا پرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے اللہ کا ذکر بھی پرما رہے تھے ملت ابراہیمی کے سنن حدہ بھی خائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا سفایہ بھی پرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریخ میں بھی ایک دن خدبہ دیا چنانچہ سنن ابی دعود میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرہ بنت نبحان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روس کے دن خدبہ دیا اور فرمایا کہ یہ ایام تشریخ کا درمیانی دن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا خدبہ بھی یعنی یوم النہر کے خدبے جیسا تھا اور یہ خدبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا ایام تشریخ کے خاتمے پر دوسرے یوم النہر یعنی تیرہ زلحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ کے لئے کوچھ فرمایا اور وادی اپتہ کے قیب پنی کی نانا میں فروکش ہوئے دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں البتہ عشاء کے بعد ایک نین سو کر اٹھے پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور توافع ودا فرما آئے اور اب تمام مناسی کے حش سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں آخری فوجی مہم رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے اسی لیے اس کے خلم روح میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کی جان کی خیر نہ رہتی جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا اس جرت بے محابہ اور اس غرور بیجا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سن گیارہ حجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقہ کا علاقہ اور دارون کی پلستینی سرزمین سواروں کے ذریعے رون داؤ اس کاربائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصبر کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسہ کے تشدد پر کوئی باز پورس کرنے والا نہیں اور اسلام خبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نو عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو اس سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر چکے ہو حالانکہ وہ خدا کی خسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں بہرحال صحابہ کرام حضرت عسامہ کے گردہ گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے تین میل دور مقام جرف میں خیمزن بھی ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویش ناق قبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے حیاتِ طیبہ کا آخری باب رفیقِ آلہ کی جانب الودائی آثار جب دعوتِ دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات احوال و ظروف اور گفتار و کرداز سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہمیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیاتِ مستعار کو اور اس جہانِ فانی کے باشندگان کو الودا کہنے والے ہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دس ہجری میں بیس دن کا اعتقاب فرمایا جبکہ ہمیشہ دس ہی دن کا اعتقاب فرمایا کرتے تھے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال دو مرتبہ خوران کا دور کرایا جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں فرمایا مجھے معلوم نہیں غالباً میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا جمرہ اخبہ کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کے عامال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایامِ تشریخ کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے ابائلِ سفر سنگیارہ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داونِ اہد میں تشریف لے گئے اور شہدہ کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا میرے کاروان ہوں اور تم پر گواہ ہوں بخدا میں اس وقت اپنا حوضِ کوسر دیکھ رہا ہوں مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں آتا کی گئی ہیں اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تناسب کرو گے ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخی تشریف لے گئے اور اہلِ بخی کے لیے دعا مغفرت کی فرمایا اے قبر والو تم پر سلام لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو پھر اتنے تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے اس کے بعد یہ کہہ کر اہلِ قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں مرز کا آغاز انتیس سفر سن گیارہ ہجری روز دو شمبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بخی تشریف لے گئے واپسی پر راستے ہی میں درد شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں گیارہ دن نماز پہائی مرض کی کل مدت تیرہ یا چودہ دن تھی آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج متحرات اسے سمجھ گئی چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتخل ہو گئے منتخلی کے وقت حضرت فضل بن ابباس اور علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ ہما کے درمیان ٹیک لگا کر چل رہے تھے سر پر پٹی بندی تھی اور پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے اس قیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محبزات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی وفاظ سے پانچ دن پہلے وفاظ سے پانچ دن پہلے روز چہار شمبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آگئی جس کی وجہ سے تکلیف پڑ گئی اور غشی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کوئوں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وسیعت کر سکوں اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقبیف محسوس کی اور مزید میں تشریف لے گئے موسیقا موسیقا موسیقی